اسلام علیکم اردو کارنر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو وقت پر مل سکے شکریہ دوستو گل بکاولی ایک مشہور داستان ہے چار درویش کی طرح امیر حمزہ حاتم تائی اور گلے سنوبر کی طرح گل بکاولی کی داستان ایک شہزادے تاجل ملوک کے گرد کھومتی ہے جو چوتشیوں کے مطابق ایک منحوز گھڑی میں پیدا ہوتا ہے اور جسے پیدائش کے بعد ہی ایک نحوزت اور والد کی جدائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ایک پھول کی تلاش میں نکلتا ہے جو کہ ایک نایاب پھول ہے اس قصے کو سب سے پہلے شیخ عزت اللہ بیگ نے فارسی زبان میں لکھا جس کے بعد منشی نحال چند لاہوری نے اس کا ترجمہ کیا اس کے علاوہ بھی اس کا کئی اور زبانوں میں ترجمہ کیا گیا تو آئیے قصہ شروع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ پورب کے شہروں میں سے کسی شہر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام زین الملوک تھا خوبصورتی عدل و انصاف بہادری اور سخابت میں وہ اپنی مثال آپ تھا اس کے چار بیٹے تھے ہر ایک علم و فضل سے آراستہ جمع مردی میں رستم خدا کی طرف سے ایک اور بیٹا آفتاب کی طرح چمکتا دمکتا اور چودھوی رات کی طرح روشن اندھیرے کو دور کرنے والا پیدا ہوا روشن چہرہ خوبصورت انتہائی خوبصورت اگر چاند بھی دیکھے اس کا مکڑا تو شرما جائے بادشاہ نے تمام نجومیوں اور جوتھیوں کو بلائیا وہ بین تھا خوش تھا شہزادے کی پیدائے سے اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اس نے نجومیوں اور جوتھیوں سے کہا کہ اس کی قسمت کا حال دیکھو ہر ایک نے اپنا اپنا حساب لکھایا کسی نے کنڈلی کے چیت اور کسی نے ستاروں کے حال سے اس کی قسمت کا حال جانا بادشاہ کو کہا کہ اس کا نام تاجل ملوک رکھا جائے اور کہا کہ یہ پوری دنیا میں ایک تازہ پھول کی طرح ہے اس کے نصیبوں میں دنیا کی دولت بے اندازہ ہے یہ بہت صاحب حمد ہوگا اس طرح کا صاحب حمد ناجدہ کوئی ہوئے نہ ہوگا یہ آپ کا انتہائی فرما بردار بھی ہوگا آپ کے تابع رہے گا لیکن ان ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک قباحت بھی ہے ایک خامی بھی ہے اس کے ذات میں جب بادشاہ کی نظر اس پر پڑے گی تو بادشاہ کی آنکھوں کی بنائی جاتی رہے گی بادشاہ اندہ ہو جائے گا بادشاہ نے جب جوتشیوں اور ان کی یہ بات سنی تو بادشاہ بہت نراز ہوا اور اس نے ناخوش ہو کر ان کو رخصت کیا اور وزیر سے کہا کہ یہ میری گزرگاہ میں یا میرے محل میں دکھائی نہ دے اسے اس کی ماں سمیت یہاں سے دور کر دو وزیر نے اس کے حکم پر عمل کیا اور اسے وہاں سے ایک اور جگہ منتقل کر دیا چند سال بعد وہ نونحال اس باغے سلطنت کی نازو اندامیوں میں پل کر جوان ہو گیا اور علم و ہنر سے آراستہ ہوا ایک روز اس کو شکار کی خواہش ہوئی تو سوار ہو کر جنگل میں گیا اور ایک شکار کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا سچ ہے کہ جو بات ہونی ہے وہ ہو کر رہتی ہے تقدیر کے لکھے کو کوئی ٹال نہیں سکتا اتفاقاً اسی روز بادشاہ بھی اپنے گھوڑے پر سوار شکار کے لیے جنگل میں آیا ہوا تھا اور ایک ہیرن کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈالے ادھرا نکلا جو ہی شہزادے پر نظر ملت پڑی تو اس کی فوراں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی بسارت سے محروم ہو گیا اندہ ہو گیا جب بادشاہ کے ساتھیوں نے یہ حال دیکھا اور بادشاہ سے نابینہ ہونے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ بیٹے کو دیکھنے سے ہی میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی بس اب یہی بہتر ہے کہ اسے میرے ملک سے نکال دو اور اس کی ماں کو جھاڑو لگانے پر لگا دو یہ فرما کر بادشاہ الٹے پاؤں اپنے تخت کی طرف بھاگا اور اسے اپنے ملک سے نکال دیا کہتے ہیں کہ بادشاہ کے علاج کے لیے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے بو علی طبیب جیسے ان کے علاج کے لیے بلوائے گئے تو سب نے متفق ہو کر کہا کہ گل بکاولی کے سوا بادشاہ کو کوئی علاج ممکن نہیں گل بکاولی کے علاوہ بادشاہ کو شفا نہیں مل سکتی اگر کسی صورت سے گل بکاولی پیدا ہو جائے تو پھر آپ کی آنکھوں کا علاج ہو سکتا ہے اور آنکھیں روشنی پا سکتی ہیں ان میں بھی نہیں واپس آ سکتی ہے آپ کی نظر دوبارہ بحال ہو جائے گی گل بکاولی کا پھوٹ یہ سن کر بادشاہ نے اپنے تمام ملک میں منادی کرا دی کہ جو کہیں سے گل بکاولی لے کر آئے گا یا اس کی خبر لائے گا تو اسے بہت سائی نام اکرام دیا جائے گا اسی طرح بادشاہ نے ایک مدت تک اس کے انتظار میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اسی غم میں گھلتے رہے لیکن کسی طرف سے اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا ایک روز جانو بیٹوں نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دست برسہ عرض کی کہ بادشاہ سلامت آپ کے بیٹوں میں سے سعادت مند وہی لڑکا ہے جو ماں باپ کی خدمت مجا لائے اور اس کوشش میں اپنی جان دے دے تو وہی سعادت مند کہلائے گا اس لیے ہم امیدوار ہیں کہ ہمیں آپ اجازت دیجئے ہمیں رخصت کیجئے تاکہ ہم کل بکاولی کی تلاش میں نکلیں بادشاہ نے کہا کہ ایک تو پہلے ہی میں اپنی آنکھیں کھو بیٹا ہوں اپنا ایک پیارا بیٹا کھو بیٹا ہوں وہ داغ ابھی تک میرے جگر سے گیا نہیں میں باقی بیٹوں کو کس طرح کھو دوں یہ صدمہ کس طرح برداشت کروں گا شہزادوں نے پھر عرض کی تب چاروں نہ چار بادشاہ نے انہیں رخصت دے دی اور وزیروں کو حکم دیا کہ انہیں سفر سامان مہیا کر دو راستے میں جس جس چیز کی ضرورت ہو تو انہوں نے بادشاہ کے حکم کے مطابق نقد زر یعنی نقد روپے جنس و اسباب خیمے اور جو کچھ درکار تھا ان شہزادوں کے حوالے کیا تب بادشاہ نے رخصت ہو کر شہزادوں نے اپنا راستہ لیا شہزادے منزل بمنزل چلے جاتے تھے اتفاقا تاجل ملوک جو بادشاہ کا وہی بیٹا تھا جسے دیکھنے سے بادشاہ اندہ ہو گیا تھا اڑتے اڑتے اس تک یہ خبر پہنچی تو اس نے ان شہزادوں کو دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ کون ہے اور کہاں جاتے ہیں بادشاہ کے اندہ ہونے کا سبب اسے پتا چلا تو اس نے سوچا ایک وہ جو میرے بھائی اپنے باپ کے لیے گل بکاولی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں اور ایک میں جس کی وجہ سے اس کا باپ اندہ ہو گیا کہ مجھے بھی دوسرے بھائیوں کی طرح گل بکاولی کی تلاش میں نکلنا چاہیے اٹھ کمبخت قسمت آزما ہو سکتا ہے کہ بھائیوں کے ساتھ میں بھی کامیاب ہو جاؤں مجھے اپنی قسمت کو پرکھنا چاہیے مجھے اس امتحان میں پورا اترنا ہے ہو سکتا ہے گل بکاولی مجھے حاصل ہو جائے یہ دل میں ٹھان کر ایک مرد مجاہد کے پاس پہنچا جس کا نام سعید تھا اس کو بادب سلام کیا اس کی نظر شہزادے پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ شہزادے کی گالوں کی چمک سورج کے سے پھوٹتی ہوئی روشنی کی مانند تھی اور چاند سی پہ شانی پر ظلفیں بکھری ہوئی تھی اس نے پوچھا تو کون ہے شہزادے اور کہاں سے آنا ہوا تاج الملوک نے ارز کیا کہ میں غریب مسافر ہوں نہ کوئی غم گسار ہے نہ کوئی غم خار نہ کوئی مددگار ہے جو میری مدد کرے سعید نے اس یوسف سانی کی شینی زبان سے محضوظ ہو کر اسے بخوشی اپنے ساتھ رکھ لیا اور ہر طرح سے اس پر انعائد کرتا ادھر وہ چاروں شہزادے شام کے وقت ملک فردوس میں جا پہنچے جس کے بادشاہ کا نام رزوان تھا شہزادوں نے دریا کے کنارے اپنے خیمے لگا دیئے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد چاروں شہزادے دریا میں نہا دو کر اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیرے جوارات لے کر شہر کی طرف چل پڑے شہر پہنچ کر چلتے چلتے شہر کے وسط میں انہوں نے ایک حسین اور خوبصورت محل دیکھا محل دیکھ کر وہ حیران رہ گئے انہوں نے سمجھا کہ یہ اس فردوس ملک کے بادشاہ شاہ رزوان کا محل ہوگا انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے کیا کوئی بڑا امیر آدمی ہے کس کا محل ہے یہ تو شہزادوں کو ایک بڑی عجیب بات معلوم ہوئی لوگوں نے ان سے بتایا کہ یہ محل ایک بے سوا یعنی ایک رنڈی عورت کا ہے جو بدچلن عورت ہے وہ بڑی خوبصورت اور مالدار عورت ہے اور اس کا نام دلور ہے اور اس کی مالداری کے سبب نہ جانے کتنے رہگیر بادشاہ اور شہزادے اس کے غلام بن چکے ہیں تو شہزادے پوچھنے لگے کہ یہ اتنا خوبصورت محل اس نے کہاں سپایا جو بادشاہوں جیسا ہے تو وہ شخص پھر کہنے لگا کہ یہ رنڈی اس زمانے میں یکتہ ہے خوشنمائی میں بے مثال ہے شہرہ آفاق اپنے کام میں نہایت ماہر دل روائی میں نہایت خبرو اور مکڑا ایسا جیسے جان کی طرح چمکتا ہوا سورج کی طرح روشن چہرہ کسی نے بس اسے ایک نظر دیکھ لیا تو اس کی تو عقل ہی ماری گئی جس نے بھی اس کی خواہش کی وہ تو بس گیا کام سے اس نے دم مارا اور اس نے سائبان شوق یعنی ایسے لوگ جو اس کے حسن سے متاثر ہوں ان کے لیے یا جو اس سے شادی کرنا چاہتے ہوں ان کے واسطے ایک نکارہ اپنے دروازے پر رکھا ہے جو کوئی اسے جا کر بجائے گا وہ ایار زمانہ کی چلاک عورت اسے گھر میں بلائے گی اور اس سے لاکھ روپیہ لے گی اور تب اس سے ملے گی شہزادوں کو اپنے مال و دولت پر بہت غرور تھا وہ نشے میں چوڑ تھے لہٰذا حمد کر کے اس سے ملنے اس کے دروازے پر گئے اور جاتے ہی بے تہاشا نکارہ بجا دیا سنتے ہی اس مکار عورت نے دل میں کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ کوئی اور بے وکوف میرے گھر میں آیا میرے حجرے کو روشن کرے گا اور ایسے موٹے تازے شکار میرے جال میں آ پسے کیا بات ہے پھڑک پھڑک کر مر جائیں گے میرے جال میں کوئی اکل کا اندہ ہی ہوگا جو میرے پاس آئے گا یہ پورے کا پورا ٹولا اسی تاک میں رہتا کہ کوئی بے وکوف ادھر آئے تو اس کو لوٹ لیں بڑی جلدی اس نے بناو سنگھار کیا زیورات پہنے ہیرے موٹیوں سے لیس ہو کر بندھن کر بیٹھ گئی آکے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور ہر ایک کو سونے کی کرسی پر بٹھایا اتنے میں کچھ رات پیت گئی ان کی خوب آو بھکت کی ترہ ترہ کے جام اور کھانے ان کو پیش کیے آدھی رات گزر گئی تب اس ایار اور مکار عورت نے کہا اگر اجازت ہو تو تختہ نرد منگواؤں کہ باقی رات اسی میں شغل میں بسر ہو جائے شہزادوں نے کہا منگواؤں کیا بہتر ہے تختہ نرد سے مراد یعنی شترنج کا کھیل اس ایارہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ میں اسی کی غلام بنوں گی یا اسی سے شادی کروں گی جو مجھے شترنج میں ہرا دے گا اس ایارہ نے شترنج کے کھیل کا تختہ منگوایا اور اس کے بعد ایک بلی کے سر پر چراغ رکھا اور ایک لاکھ روپے کی بازی لگا کر کھیلنے لگی کہنے والوں نے یوں کہا ہے کہ شہزادوں نے اس آدھی رات کے عرصہ میں پچاس لاکھ روپے ہار دیئے اس کے بعد جب سورج نمودار ہوا تو وہ ہار کر بازی اپنے گھر پہنچے شہزادے اپنے مکان کو گئے دوسری رات پھر جا پہنچے اور اسی تختہ نرد یعنی شترنج کے کھیل پر اس کے سامنے چلوائے فروز ہوئے اسی طرح سونے کی چوکیوں پر بیٹھے لونڈیاں خدمت میں حاضر ہوئیں ترہ ترہ کے کھانے سونے چاندی کے برتنوں میں ان کے سامنے دسترخوان پر چن دیئے گئے کھانے کے بعد شترنج کا کھیل شروع ہو گیا دس لاکھ روپے کی بازی باندھ کر کھیلنے لگے غرض اس رات بھی سب مال متا نکتو جنس ہاتھی گوڑے اونٹ سب کچھ ہار گئے تب اس مکار عورت نے بازی سے ہاتھ گینج کر کہا اے نوجوانوں تمہارے پاس ساری دولت ختم ہو چکی اب اپنی بسات بازی بلٹو اور اپنے گھر کی ازراح لو شہزادوں نے کہا کہ اب کی بار ہم ذرہ تالے کو ترازو امتحان میں تولیں ہم آخری بازی کھیلیں گے اگر ہمارے بخت جاگ گئے قسمت نے ہمارا ساتھ دیا تو اپنی ہاری ہوئی سب رکم نکتو جنس ہم واپس جیت جائیں گے اور اگر نہیں تو ہم چاروں تیری فرما بردانی یعنی تیری غلامی میں آ جائیں گے پھر بازی شروع ہوئی اور دلبر نے وہ بازی بھی جیت لی اور سب اسباب نکتو جنس اپنے محل میں جمع کر لیا اور انہیں اپنا غلام بنا لیا اس کے علاوہ بھی اس کے پاس سینکڑوں قیدی تھے تاج الملوک کو جب یہ خبر ملی تو وہ بہت رنجیتا ہوا اس نے کہا کہ کچھ ایسا طریقہ ہو کچھ ایسی حکمت ہو کہ جیسے ان سب کو میں آزاد کروانوں تاکہ میرا دنیا اور آخرت میں نام ہو جو اور مجھے نیکی بھی حاصل ہو تاج الملوک ایک امیر کے دروازے پر جا کر اس کے دربانوں سے بولا میں مسافر ہوں بے نوا ہوں کسی امیر کو ڈھونٹا ہوں جو میری مدد کرے تمہارے صاحب کے اخلاق کا سن کر آیا ہوں کہ بڑا بزرگی والا اور بندگی والا آدمی ہے بندہ نواز ہے غریبوں پر دل و جان سے فدا ہوتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے ان میں سے ایک دربار نے جا کر اپنے امیر کی خدمت میں شہزادے کی یہ ساری بات عرض کی اور اسے شہزادے کو لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا امیر نے اس کا مو دے کر کہا کہ یہ کیا الہی اتنا خوبصورت انسان اور ایک ضرورت مند بن کر میرے پاس آیا ہے اس کے ماتھے پر بلندی کا ستارہ دکھائی دیتا ہے اس امیر نے تاج الملوک کو اپنے پاس رکھ لیا جب تاج الملوک کو امیر کی خدمت میں کئی مہینے گزر گئے تو اس نے اپنے پاس کچھ ضرور نقد روپیہ جمع کیا ایک روز امیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے جاننے والوں میں سے ایک اس شہر میں آیا ہے اگر آپ حکم دیں اجازت دیں تو ہر روز میں چند گڑی کے واسطے اس کے پاس جایا کروں اور اپنا دل بھیلا لیا کروں امیر نے کہا ٹھیک ہے پس شہزادہ روز شہطرانج کھیلنے والوں کے پاس جا پکر بیٹھتا اور شہطرانج کھیلنا سیکھتا جب اس کی قانون دریافت کر لیے اور ہر ایک سے بازی ہاتھ آنے لگی شہطرانج کے کھیل میں ماہر ہو گیا تو کہنے لگا کہ اب مجھے اس مکار دل بھر سے بازی کھیلنی چاہیے اور قدرت کا امتحان دیکھنا چاہیے کہ پردہ غیب سے میرے لیے کیا ہوتا ہے تو پھر ایک روز شہزادہ دل بھر کے دروازے پر گیا دیکھا کہ ایک بڑیہ اندر سے باہر نکل رہی ہے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بڑی عورت کون ہے انہوں نے کہا کہ یہی اس کی خاص ملازمہ ہے اس کے مشورے کے بغیر دل بر کوئی کام نہیں کرتی تاج الملوک نے کہا کہ اب مجھے کچھ مکر کرنا چاہیے اس بڑیہ کو دام محبت میں لانا چاہیے اسی کی وجہ سے میرا کام بنے گا اس دن تو شہزادہ واپس آ گیا پھر ایک روز وہی بڑیہ اس کو دکھائی دی آگے بڑھ کر تاج الملوک نے اس بڑی عورت کو سلام کیا اور اس کے پاؤں پر سر رکھ کر بے اختیار رونے لگا بڑی عورت نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور دیوانہ ہے یا مظلوم کہ پھوٹ پھوٹ کر کیوں روتا ہے شہزادہ نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتی ہو اے امہ میں کون ہوں دنیا میں مجھ سے کوئی ہو تو ڈھونڈو میں تو بہت کم تر ہوں غم سے میرا سینہ جلا جاتا ہے دو دن کی زندگانی ہے لیکن ایسی گھردش میں قسمت ہے کہ مجھ پر ایسی نہوست سایا کیے ہے کہ کوئی رہبر ہے نہ کوئی ساتھی مسافر ہوں اس شہر میں یہ شہر میرے لیے بیگانہ ہے نہ کوئی یار ہے نہ کوئی آشنا نہ کوئی جاننے والا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا میرا اپنا کوئی نہیں کوئی پشت بنا نہیں اس وطن میں میرا کوئی نہیں ہے ایک میری دادی تھی وہ بھی اللہ کی رضا سے کہیں برس ہوئے اس عالم فانی سے کوچ کر گئی اس کی موت ہو گئی اور اس کے سوا تمام آثار تجھ میں پائے یعنی میری دادی کی طرح تم دکھتی ہو اسی واسطے تیرے قدموں میں آ کر پڑا ہوں اگر میرے حال پر نظر کرے مجھ پر رحم کرے اور اس عزیز کی غریبی پر رحم کھائے تو میں تیرا ہو کر رہوں گا اور اپنی دادی کی جگہ تجھے تصور کروں گا غرض یہ کہ تاج الملوک نے ایسی چکنی چپڑی باتیں کی کہ اس بڑی عورت کا دل نرم پڑ گیا دل پھیسل گیا بڑی پگل کر بولی اے جوان میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں پس آج سے میں تیری دادی ہوں اور تُو میرا پوتا پھر تاج الملوک نے کہا کہ دادی صاحبہ کئی روز سے میں ایک جگہ نوکر ہوں اس کی فرما برداری بھی میرے اوپر لازم ہے میں ہر روز تمہاری قدم وفسی کے واسطے تن نہ پہنچ سکوں گا مگر کبھی کبھی میں تمہارے پاس آیا کروں گا بڑی عورت نے کہا کوئی بات نہیں ہر روز تو تم نہیں آسکتے کیونکہ شہزادہ نے ہر روز آنے سے عذر کیا لیکن اس غمخار کے گھر ہر روز جاتا اور چپلوسی کی باتیں مناتا آخر رفتہ رفتہ بڑی عورت اس پر اعتبار کرنے لگی اسی طرح کچھ روز گزر گئے ایک دن شہزادہ کچھ روپیہ لے کر اس کے پاس گیا اور کہا کہ دادی صاحبہ یہ روپیہ اپنے پاس رکھ لو اگر تمہیں کسی کام میں چاہیے ہو تو خرچ کر دو وہ بولی بیٹا میں تمہارا روپیہ لے کر کیا کروں گی خدا کا دیا میرے گھر میں سب کچھ ہے کسی چیز کی کمی نہیں اگر تجھے کسی کام کے لیے درکار ہوں تو یہ نقد و جنس تیرا ہی ہے بے خوف ہو کر اسے خرچ کرو یہ کھانے کے لیے یہاں سب کچھ موجود ہے غرض یہ کہ جب شہزادہ نے اسے اپنے حال پر مہربان پایا اس ایار مکار اور چلاک دلبر کے بارے میں جانتی ہو کہ جو کوئی اس کے شہسات شترنج کھیلتا ہے اس سے بازی جیت نہیں پاتا تو اس نے جواب دیا بیٹا یہ راز کی بات ہے یہ بہت نازک ہے خبردار کسی سے کچھ کہنا مت اگر یہ بات نکل گئی اس کی بھنک بھی کسی کو پڑ گئی تو میرے لیے بہت مصیبت لے آئے گی پھر شہزادہ نے کہا استغفراللہ کیسی باتیں کرتی ہو دادی میں کسی کو کیوں بتاؤں گا اور دلبر کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تمہیں میں نے اپنا پوتا کہا ہے تو میں تمہیں بتائے دیتی ہوں لیکن یہ راز کسی کو بتانا مت ورنہ یہ راز کھلنے کی صورت میں میری ملازمت کے ساتھ ساتھ میری جان جانے کا بھی خطرہ ہے شہزادہ تاج الملوک بولا دادی میں بے وکوف تو نہیں جو اپنی دادی کے لیے کسی بھی پریشانی کا باعث بنوں دادی کی جان گما دوں دادی بولی تو راز یہ ہے کہ دلبر نے اپنے محل کے اندر جب کوئی شخص اس عورت کے ساتھ شترنج کھیلنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ عورت اس بلی کو سامنے کھڑا کرتی ہے اور اس کے سر کے اوپر چراغ رکھ دیتی ہے وہ چوہا اس بلی کے سائے میں بیٹھا رہتا ہے اور اس عورت نے دونوں جانوروں کو اس طرح صدہ رکھا ہے کہ جب بھی وہ شترنج میں ہارنے لگتی ہے تو وہ عورت بڑی بارکی سے اس بلی کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرتی ہے اس کا اشارہ پاتا ہی بلی ذرا سی نیچے کو جھک جاتی ہے اور چوہا اس کے سائے میں اچھلنے لگتا ہے چوہے کا سایا شترنج پر پڑتا ہے ادھر چوہا اچھلتا ہے اور ادھر اس کا سایا شترنج پر پڑتا ہے اس لیے کھیلنے والے کی توجہ خود بخود بلی کی طرف ہو جاتی ہے اور دلبر بڑی چلاکی کے ساتھ پانسہ پلٹ دیتی ہے اور یوں ہاری ہوئی بازی کو جیت جاتی ہے غرض یہ کہ بلی اور چوہے کی مدد سے وہ بازی جیت لیتی ہے لیکن کسی سامنے والے کھلاری پر آج تک یہ راز نہیں کھلا یہ بھے دی رہا اور جو کوئی سرادے سے آیا اسے شرمندگی ہی اٹھانی پڑی تاجل ملوک کو جب راز معلوم ہو گیا تو بہت خوش ہوا وہ بازار میں گیا اور ایک نیولے کا بچہ خریب دیا اور اسے اپنی آستین میں رکھ کر سکھانے لگا کہ وہ چٹکی بجائے تو نیولا آستین سے کود کر باہر آ جائے جب اس طرح وہ سیکھ کر اپنے کام میں تاک ہو گیا تو تب ایک روز شہزادہ تاجل ملوک نے بڑیہ سے یہ مکر پھیلایا کہ میں اب نوکری سے اداس ہو گیا ہوں اگر تم ہزار روپے سے میری مدد کرو تو میں تجارت کروں بڑیہ نے کوٹھٹی میں لے جا کر کہا دیکھ بیٹا یہ سب روپے حاضر ہیں جتنے جی چاہے لے لو تب شہزادہ نے ہزار روپے اس سے لیے اور اپنے امیر کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میری جاننے والوں میں سے ایک کا بیعہ ہے اگر آج سرکار مجھے ایک اچھا سا لباس دے دیں تو میں اس مجلس میں جاؤں اور عزت پاؤں امیر نے اپنا لباس خاص شہزادے کو انعید کیا اور فرمایا کہ گھوڑوں میں سے بھی جو تجھے چاہیے ہو لے جا تاجل ملوک اس امیر کے خاص گھوڑے پر سوار ہو کر اسی رنڈی دلبر کے دروازے پر گیا اور گھوڑے سے اتر کر بے باکانہ انداز میں اندر قدم رکھا اس آن بان والے آدمی کو دیکھ کر اس بدچلن عورت دلبر کے موں کا رنگ اڑ گیا گھبرا کر استقبال کے لیے دوڑی ہوئی آئی شہزادے نے کہا دلبر تو ایک مدد سے اس شہر میں مسافروں کی دم ساز رہی ہے اور عاشق مزاجوں کی ہمراز رہی ہے اور میں اس شہر کے والی کا خاص آدمی ہوں کہیں مجھ سے احسان تو رجوع نہیں ہوگا بہرحال کچھ یاروں کی بھی نظر کرو اس نے شہزادے کو ایک بڑی خوبصورت کرسی پر بٹھایا اور خود ہٹ کر پیچھے کرسی پر بیٹھ گئی شہزادے کی اس نے خوب عزت افضائی کی شہزادے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہیں شترنج کے کھیل میں بڑا ماہارت حاصل ہے تجھے بڑا شوک ہے شترنج کھیلنے کا کیا ایک بازی کھیلیں تو اس چلاک عورت نے پہلے تو انکار کیا آخر شہزادے کے کہنے پر شترنج کا تختہ منگوا کر بلی کے سر پر بدستور چراغ رکھا اور لاکھ روپے کی بازی باندھ کر پانسہ پھینکا تب پہلی بازی تو شہزادے نے جان بوجھ کر ہار دی اور اس نے بلی چوہے کی مدد سے وہ جیت لی پھر دوسری رکھ کر کھیلنے لگے تو ایک پانسہ پھینکا تو اس کا خاتر خواہ نہ پڑا وہیں بلی نے سر ہلایا کیونکہ اسی وقت اس چلاک عورت نے بلی کو اشارہ کیا تھا چوہے نے چاہا کہ اپنی اچھل کوت سے پانسہ پلٹ دے تاج الملوک نے فوراں چھٹکی بجائی تو ایک دم سے نیولہ چھلانگ لگا کر باہر نکلا نیولے کو دیکھتے ہی چوہا تو ایک دم اس کی صورت دیکھتے ہی وہاں سے رفو چکر ہو گیا بلی پر بھی وحشت تاری ہو گئی اس نے بھی چراغ سر سے پھینک دیا اور وہاں سے دوڑ گئی شہزادے نے غصے سے کہا اے ایارورت یہ تو نے کیا گل کھلا رکھا ہے تیرے گھر میں ہر رات کو ایک شمادان بھی نہیں رہتی وہ اس گفتگو سے نہائیت شرمندہ ہوئی غیرت سے پسینہ پسینہ ہو گئی اسی وقت ایک اور شمادان مگوا کر رکھا اور پھر دونوں اسی کام میں مصروف ہو گئے کہنے والوں نے یون کہا ہے کہ شہزادے نے اس رات میں سات کروڑ روپے جیتے اتنے میں صبح سادق ہو گئی تاج الملوک نے کہا کہ اب میرے امیر کے ناشتے کا وقت ہے اگر اس وقت میں ان کے خدمت میں حاضر نہ ہوا تو انہیں بڑی کباحت ہو گی یہ کہہ کر اٹھا اور وہ روپے شام کے وقت کے وعدے پر اسی کے پاس چھوڑ کر امیر کی خدمت میں حاضر ہوا شام کے انتظار میں تمام دن جون تون کٹا سورج کے ڈوپتے ہی سج سجا کر ایک ایسے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر جس کی تیزی کے رش سے بادے سبا بھی ہر دم سرد پرتی ہے سوار ہو کر اس دلبر کے گھر پہنچا خبر سن کر اس نے چاروں نہ چار اس کا استقبال کیا اور شہزادے کو اسی کرسی پر بٹھایا کھانا کھانے کے بعد ایک کروڑ روپے کی بازی باندھ کر کھلنے لگے کہتے ہیں کہ اس دلبر کھلاڑن نے قریباً آدھی رات کے عرصہ میں قریباً سو کروڑ روپے کے جو اس کے خزانے میں نکتے ہار دیئے تب حیران ہو کر شش و پنچ کرنے لگی آخر نوبت اساس البیت پر آ پہنچی یعنی اس دلبر عورت کو اپنے گھر کا ساز و سامان برتن تک بازی میں لگانے پڑ گئے وہ بھی تاج الملوک نے جیت لیے اس نے کہا اے دلبر اب تو تیرے پاس کچھ نہیں بچا اتنی رات کس شغل میں کٹے گی اب پورا پچم کے شہزادے تو نے قید کیے ہیں ان پر بھی ایک بازی کھیل اگر تو جیتی تو لاکھ روپے دوں گا اگر نہیں جیت سکی تو وہ شہزادے میرے حوالے کر دینا میں جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کروں اس بات پر وہ راضی ہوئی پلک مارتے ہی شہزادے نے وہ بازی بھی جیت لی تب وہ بولی کہ اے جوان جوان بخت ایک بار میں اور اپنا نصیب آزمانہ چاہتی ہوں اگر اس بار بازی میرے ہاتھ میں آ گئی تو میں نے جو کچھ ہارا ہے وہ سب تجھ سے واپس لے لوں گی اگر نہ جیت سکی تو ساری زندگی تیری لونڈی بن کر رہوں گی شہزادے کی قسمت کا ستارہ آسمان پر چمک رہا تھا بات کی بات میں بھی شہزادے نے وہ بازی جیت لی تب وہ لمبے قد کی عورت اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ اے جوان خدا کی مدد سے تُو نے مجھے اپنی لونڈیوں میں شامل کیا غرض یہ کہ جس شکار کے واسطے روح زمین کے بادشاہوں نے تمام عمر خرج کر دی بخت بلند یعنی قسمت کے اونچے ستارے کی مدد سے اس کو تُو نے ہاتھوں ہاتھ پکڑ لیا اب یہ گھر تیرا ہے مجھ کو اپنے نکاح میں لیا اور باقی عمر دولت اور شان و شوکت کے ساتھ بسر کر تاج الملوک نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا مجھے ایک بڑی مہم دربیش ہے اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس میں کامیاب ہو گیا تو تم بھی کامیاب ہوگی اب تجھ پر لازم ہے کہ بارہ برس تک میرے انتظار میں نیک بختی کا لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اس نے کہا اے بوستان سرداری کے نونحال یعنی باغ کے سردار نوجوان لڑکے ابھی تم پوری طرح جوان نہیں کیا لازم ہے کہ تم اس نومری میں اپنے آپ کو اس مشکل ترین مہم میں گرالو اور اگر تمہیں اس مہم پر جانا اتنا ہی ضروری ہے تو مجھے بھی اپنے حیوال سے آگا کرو کہ میں بھی تیرے ساتھ جب تک میرے اندر جان ہے اس کوشش اور اس مہم میں تمہارا ساتھ دوں اب مجھ کو تمہارے بغیر یہ گھر قید خانہ ملوم ہوتا ہے جب اس عورت نے بہت زیادہ اسرار کیا تو شہزادے نے کہا کہ سن میرا نام تاج الملوک ہے اور میں زین الملوک شرکستان کے بادشاہ کا بیٹا ہوں میرے باپ کی آنکھیں ایک حادثے میں جاتی رہیں حکیموں اور طبیبوں نے باہمی اتفاق سے گلے بقاولی کے سوا اور کوئی دوا تجویز نہ کی اس روز سے میرے چار بھائی جو چند روز سے تمہاری قید میں ہیں اس پھول کی تلاش میں نکلے ہیں میں بھی چھپ کر ان کے ساتھ تھا وہ تو تیرے مکرو فریب کے دامے پھنس گئے میں سیکڑوں ہیلوں بہانوں سے تم تک پہنچا ہوں اور تم پر میں نے فتح پائی اب اسی کی تلاش میں نکلا ہوں اگر وہ پھول جو مجھے چاہیے میرے ہاتھ آ گیا تو آیا نہیں تو تم جان لو کہ اس کے پیچھے میں اپنی جان تک گواں دوں گا اس نے کہا اے شہزادے یہ کیسا عجیب خیال تمہارے دل میں سمایا ہے اور اندیشہ فاسد تمہارے جی میں آیا ایک ایسا خیال جو بگڑا ہوا نقصان پیدا کرنے والا ہے ذرے کو کیا مجال ہے کہ آپ کو سورج کی منزل تک پہنچائیں پرندے کی کیا طاقت ہے کہ آپ کو ہم دمیں سبا بنائیں سن بکاولی پریوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے اس کے باغ میں وہ پھول ہے اس کی چار دیواری کو سورج بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ہزاروں دیو اس کی نگہوانی کے واسطے چاروں طرف مستعد ہر وقت تیار اس پر پہرہ دیتے رہتے ہیں کسی زی روح کو طاقت نہیں کہ بلا اجازت ان کے وہاں تک پہنچے اور بے شمار پریوں پہرے داری کے لیے ہوا پر مقرر ہیں کہ کوئی پرندہ بھی پر نہ مار سکے اس کے سوا زمین پر سامپ بچھو بے انتہا لاتھا داد آٹھوں پہر پہرہ دیتے رہتے ہیں کہ کوئی شخص اس راہ سے بھی اس کے پاس نہ پہنچ سکے اور زمین کے نیچے چوہوں کا بادشاہ ہزاروں چوہوں کے ساتھ رات دن خبرداری کرتا ہے کہ سرنگ کی راہ سے بھی کسی کی پہنچ نہ ہو سچ تو یہ ہے کہ چونٹی چاہے کہ رنگتی ہوئی کسی بہانے سے اس تک پہنچے یہ بھی ممکن نہیں اے شہزادے تو اس خرابی میں نہ گرفتار ہو میں تجھے اس کام سے باز کرتی ہوں قرآن شریف میں آیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مر ڈالو اور شیخ سادی نے بھی فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی مرتا نہیں ہے بن آئے لیک تو موں میں اجدہے کے نہ جا شہزادے نے کہا فی الحقیقت یہی بات ہے مگر حق طالعہ نے اپنی مہربانی سے خلیل اللہ پر آگ کو گلزار کر دیا تھا اگر میں ثابت قدم ہوں اور میرے عشق کا جذبہ سچا ہے تو البتہ مجھے مراد ضرور حاصل ہوگی اگر دوست مہربان ہو تو دشمن کیا کر سکتا ہے تو میرے چھوٹے سے قد پر نہ جا اگرچہ بنی آدم قوت میں دیو سے کم ہے لیکن فہم و فراست اور اکلمندی میں زیادہ ہیں چنانچہ حق طالعہ نے فرمایا کہ ہر آئینہ بزرگی وہی ہے میں نے آدم کو تو نے سنا ہے یا نہیں اس پر میں تجھے قصہ سناتا ہوں کسی جنگل میں ایک روز برہمن کا گزر ہوا کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر موٹی رسی سے چکڑے ہوئے پنجرے میں بند ہے وہ اس کو دیکھ کر نہائیت غریبی سے گڑ گڑانے لگا کہ اے دیوتا اگر تو میرے اس حال وزار پر رحم کر اور اس قید سے مجھ کو نجات دلا تو اس چان بخشی کے ایوز ایک نہ ایک دن میں بھی تیرے کام آؤں گا برہمن سادہ لوکا دل شیر کے بلبلانے پر بھر آیا مگر اکل کے اندھے کو یہ نہ سجھا کہ یہ دشمن ہے انسان کا اس کی بات پر اعتبار نہ کیا جائے بلا سوچے سمجھے پنجرے کا دروازہ کھول کر اس کے ہاتھ ماؤں کھول دیے شیر نے پنجرے سے رہائی پاتے ہی برہمن کو گردن سے پکڑ کر اپنی پیٹ پر ڈال لیا اور وہاں سے چل نکلا نیکی کرو گے بدوں سے تو ایسے ہی ہے جیسے نیکوں سے کی بدی تُو نے برہمن نے کہا اے شیر میں نے تجھ سے بھلائی کی نیکی کی امید پر اور تُو ارادہ بدی کا رکھتا ہے میں نیکی سے گزرا بدی بھی نہ کر شیر بولا کہ ہمارے مذہب میں نیکی کی جزا بدی ہے اگر میرے کہنے کا اعتبار نہ ہو تو چل کسی دوسرے سے پوچھوا دوں جو وہ کہے گا وہی صحیح ہوگا اس بات پر وہ بے وکوف برہمن راضی ہو گیا اس جنگل میں بڑا پرانا برگت کا درخت تھا شیر اور برہمن اس کے نیچے گئے شیر نے اپنی درخواستوں سے ظاہر کی اس نے اس کے جواب میں کہا کہ شیر سچ کہتا ہے اس وقت میں نیکی کا بدلہ بدی کے سوا اور کچھ نہیں اے برہمن سن کہ میں ایک پاؤں سے کھڑا ہوں اور سب چھوٹے بڑے مسافروں پر سایا کرتا ہوں لیکن مسافر گرمی کے مارے ہوئے میرے سائے میں آ کر دم لیتا ہے بیٹھ کر ہوا کھاتا ہے وہ چلتے وقت اپنے سر پر سایا کرنے کو میری ڈال توڑ کر لے جاتا ہے کوئی میری شاخ کی لاتھی بناتا ہے بھلائی کا عوض برائی ہے یا نہیں بتا مجھے شیر نے کہا کہو اے برہمن اب کیا کہتے ہو اس نے کہا کسی اور سے بھی پوچھ لیتے ہیں شیر آگے بڑھا سامنے سے ایک گیدر ٹیلے پر بیٹھا نظر آیا اس نے ارادہ بھاگنے کا کیا شیر نے للکار کر کہا اے گیدر تو کچھ پریشان نہ ہو ہم ایک بات پوچھنے کے لیے تیرے پاس آئے ہیں تب وہ بولا کہ حضرت جو کچھ پوچھنا ہے ارشاد فرمائیے دور سے ہی پوچھئے آپ کے قریب آنے سے تو میرے آجز کے ہوش اڑے جاتے ہیں شیر نے کہا کہ اس برہمن نے مجھ سے نیکی کی اور میں اس سے برائی کا ارادہ رکھتا ہوں تو اس مقدمے کے بارے میں کیا کہتا ہے گیدر نے ارس کی یہ بات جو آپ ارشاد کرتے ہیں اس خاکسار کے خیال میں نہیں آدوی آدمی کی کیا مجال جو قوی حیکل جانوروں کے شہنشاہ سے کہ جس کے روبرو انسان بلکل بتر ہے کچھ نیکی کر سکے مجھے اس بات کا ہرگز یقین نہیں آتا جب تک کہ اپنی آنکھوں سے میں نہ دیکھ لوں شیر نے کہا آہ ہم دکھا دیں پھر شیر برہمن کو لیے آگے آگے اور وہ گیدر آہستہ آہستہ پیچھے روانہ ہوا ایک ہی آن میں پنجرے کے پاس دینوں آ کر پہنچ گئے برہمن نے کہا اے گیدر شیر اسی پنجرے میں بند تھا میں نے اسے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے گیدر بولا کہ اتنا بڑا شیر اس چھوٹے سے پنجرے میں کیسے بند تھا اب میرے روک برو پھر اس میں جائے اور جس طرح اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے اسی صورت سے باندے تو پھر کھولے تو پھر مجھے معلوم ہوگا شیر اندر چلا گیا اور برہمن اس کے ہاتھ پاؤں باندنے لگا گیدر نے کہا اگر آگے سے اس کے باندے میں کچھ بھی فرق کرے گا تو میں ہرگز اس بات کا جواب نہ دے سکوں گا اس نے گیدر کے کہنے سے شیر کو خوب مضبوطی سے باند دیا اور پنجرے کا دروازہ بند کر کے کہا اے گیدر دیکھ یہ اسی طرح بندہ ہوا تھا اور گرفتار تھا جب میں نے اسے کھولا تھا گیدر بولا تیری اکل پر پتھر پڑے ہیں اے نادان ایسے طاقتور دشمن سے نیکی کرنا اپنے پاؤں پر کلھاڑی مارنے کے برابر ہے تجھے کیا ضرورت تھی کہ دشمن کو قید سے چھڑائے جا اپنا راستہ لے اب تیرا دشمن پھر قید ہو گیا اے عزیز سچ ہے جو کوئی بے سبری اور فریاد اپنے نفس کی جو شیر کی مثال ہے جو پنجرے میں بند ہے اسے سنیں اور اس کے حال پر رحم کر کے سبر و توقل کی رسی اس کے ہاتھ پاؤں سے بغیر سوچے سمجھے کھول دے تو باہر صورت آپ کو اس کا لقمہ بنائے مگر خضر رہنما کی تستگیری سے بچے تو بچے اے رنڈی عورت یہ ذکر اس واسطے میں نے کیا جو تجھانے کہ جسمانی طاقت روحانی طاقت پر برتری نہیں رکھتی اب تجھ پر یہ لازم ہے کہ پورا پچھم کے شہزادوں کو جنہیں تُو نے اپنے مکرو فریب سے قید کیا ہے انہیں آزاد کر دے انہیں چھوڑ دے حق تعالیٰ تجھ کو بھی دوزخ کی قید سے نجات دلائے گا لیکن اپنے بھائیوں کے واسطے بہت تاقید سے کہا کہ جب تک مجھے خدا پھر یہاں واپس لائے تب تک ان کی حفاظت کرنا اے عزیز تُو نے معلوم کیا کہ یہ میں نے کیا کہا اس بات کا حاصل یہ ہے کہ دلِ ارش منزل تیرا جو رونک بخش تخت بادشاہی کا اور دیکھنے والا ماتے اور غیر جسم کا تھا جب اس کی آنکھ اس ناپاک خلقت پر پڑی تو اس کی دیکھنے کی طاقت کو زنگ لگ گیا اور اس کی روشن آنکھیں اندھیری ہو گئیں اب اٹھ اور سرمائے بینائی ڈھونڈ یعنی گلے مراد کی تلاش میں کوشش کر لیکن راستے میں یہ دنیا کی ایارہ بازی میں تختہ فریب کا دھرہ ہوا ہے وہ پہلے تجھ کو اپنا فریفتہ بناتی ہے اور بعد اس کے بلی کے مکرو فریب اور چوہے کی مدد سے اچھا پانسہ اپنے حسب مرضی بھینکتی ہے اور اچانک تیرے توقع کا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے تب تجھ کو ہمیشہ کے لیے عمر قیدب کر دیتی ہے اگر تُو سبر کے نیولے کی مدد سے اس مکارہ کی اس تلسمی بازی کو درم کر دے تو وہ جو بادشاہوں اور گردن کشوں کی ہمنشین ہے تیری فرما بردار لونڈی ہو جائے کہ تجھ کو اپنے حسن و جمال پر لبھائے پھر اگر تُو اس کے موں پر الفت سے نگاہ نہ کرے تجھ یقین ہے کہ گلے مراد کے دامن تک تیرا دسترس ہو مطلب یہ کہ جو اس کے ظاہری حسن میں گرفتار ہو گئے تو بس وہ عمر قید میں مبتلا ہو گئے ان کی اکلوں پر پردہ پڑ گیا تاج الملوک نے اپنا حلیہ کلندرانہ اختیار کیا تاکہ اس کو کوئی شنافت نہ کر سکے اور چہرے پر راک ملی اور پھر خدا کا نام لے کر چل نکلا کئی روز کے بعد ایک ایسی وادی پرخار میں کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی وہاں پہنچا تاریکی سے ہرگز دن رات میں فرق معلوم نہیں ہوتا تھا سپیدی اور سیاہی میں ذرا بھی فرق نہ کیا جا سکتا تھا نہ پتا چلتا کہ دن ہے نہ پتا چلتا کہ رات ہے وہاں جا کر پہنچا اور اپنے دل کو ڈھارس دے کر کہنے لگا کہ اے عزیز یہ پہلی بحر مصیبت کی لہر ہے تجھ کو تو ابھی سارا دریا کا دریا تیرنا ہے حمد کی کمر باند اور سمندر کے مانت اپنے آپ کو اس آگ میں ڈال دے دیکھ تو پھر خدا کیا کرتا ہے ایک سہرہ میں جا نکلا جو بھی قدم اٹھاتا ایسے لگتا جیسے قدموں میں کانٹے جھپ رہے ہیں وہ چلتے وقت آ اور فریاد کرتا غرض اس دشتے پرخار میں جو جاہلوں کے دل سے بھی زیادہ اندھیرہ تھا دریندوں کا بڑا پرخطر مسکن تھا اگر ایک دم وہاں سورج بھی آ جائے تو اپنی روشنی کھو دے ہر طرف اجدہے بھوکے پیاسے مو کھولے پڑے تھے گویا خالی گھروں کے دروازوں سے چھالوں کے سوا کہیں دانہ پھپولوں کے سوا نہ کوئی آپشار مدت تک شہزادہ دائیں بائیں چاروں طرف دوڑتا پھیرا جھاڑیوں کی رگنوں سے اس کا بدن چھل گیا ہر ایک جسم کے حصے سے لہو ٹپکنے لگا یہاں تک کہ پھول سے تلوے اس کے ببول کے کانٹوں سے چھت گئے کہتے ہیں کہ شہزادہ نے ایسی مسئیبت اور محنت اٹھا کر اس جنگل کو پار کیا اور لاکھیں سجدے شکر ادا کیے ایک ایسی جگہ جہاں پہنچا جہاں اسے ایک پہاڑ نظر آیا جو بالکل ایک دیو کی طرح بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا تاج الملوک یہ سمجھا کہ یہ پہاڑ ہے جب نزدیک پہنچا تو دفتن اس ظالم دیو نے اپنا سر اٹھایا تو اس کا سر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا وہ دیو ہی تھا مارے خوشی کے گرج کر بولا کہ میں صدقے جاؤں اپنے رزق دینے والے کے اور قربان ہو جاؤں اس پر جس نے مجھے بنایا کہ جس نے ایسا پاکیزہ اور صاف سترا لکمہ میری خوراک میرے گھر بھیج دی یہ کہہ کر شہزادے سے مخاطب ہو کر بولا کہ اس جوانی کے دنوں میں تجھے کس نے عروسِ عجل کا مشتاق کیا یعنی اس جوانی میں تجھے کس نے مجبور کیا کہ تُو اپنی موت کی طرف مو کرے اور زندگی کے ذائقے کو تجھ پر دشوار اور مشکل کر دیا جو تُو اپنی زندگی کے شہر کو چھوڑ کر اس موت کے ویرانے میں آ گیا شہزادہ اپنے سامنے اتنے بڑے دیو کو دیکھ کر ڈھر گیا اس کی حیبت روب دب دبے سے تھر تھر کھاپنے لگا چہرے کا رنگ اڑ گیا مو پر ہوایاں شوٹنے لگی کہنے لگا اے دیو میرا حیال کیا پوچھتا ہے کہ اس زندگانی اور دنیای فانی کی زندگی مجھ پر وبال ہو گئی ہے اگر مجھے اپنی جان پیاری ہوتی تو میں ہرگز اپنے آپ کو موت کے مو میں نہ ڈالتا اور تجھ جیسے خونخار کے دام میں گرفتار نہ ہوتا اب مجھے زندگی کی اس پریشانی سے نجات دلا دے اور بلا روک ٹوک میرا کام تمام کر دے مجھے مار ڈال کہ اب ایک گھڑی کی زندگی مجھ پر سو برس کی مشکت کے برابر ہے دیو کیوں اس کی درد انگیز باتوں پر رحم آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ اے آدمزاد میں تجھے ہرگز رنجیدہ نہ کروں گا بلکہ تم جس غرض کی خاطر اپنے گھر سے نکلے ہو میں تمہیں اپنی پناہ میں رکھوں گا اور جس مطلب کے لیے تم گھر سے نکلے ہو اس میں کوشش اور تمہاری مدد کروں گا بس دیو نے شہزادے کو اپنا دوست بنا لیا ہر روز دیو شہزادے پر محبت اور شفقت کرتا اور بار بار اسے دلاسہ دیا کرتا تاج الملوک میٹھی میٹھی باتیں کرسے تاج الملوک اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر کے شیر و شکر کے ساتھ گھل مل گیا اور چاپلوسی اور خوشامت سے اس کو محبت کے شیشے میں اتار لیا الکسہ ایک روز دیو نے مہربان ہو کر کہا کہ تمہاری خوراک کیا ہے تمہاری غزا کیا ہے تم کھاتے کیا ہو کیا میں وہ لے کر آؤں تاج الملوک نے کہا کہ آدمیوں کی غزا شکر گھی مانڈا گوشت وغیرہ یہی چیزیں ہیں یہ سنتے ہی دیو اٹھ کر دوڑا اور ایک ایسے کافلے کے پاس جا پہنچا کہ جن لوگوں کے پاس شکر گھی اور میدہ اونٹوں پر لادے ہوئے کہیں لے جا رہے تھے وہ لدے لدائیں اونٹ اٹھا کر شہزادے کے آگے لے آیا اور کہا کہ اپنی خوراک لے لو اور اسے کچھ کھا لو تاج الملوک نے اونٹوں پر سے وہ سب اتار لیا اور انہیں جنگل میں چھوڑ دیا پھر ہر روز اپنے کھانے کے لیے کچھی پکی روٹی پکا کر کھانے لگا اسی طرح چند روز گزرے ایک دن شہزادے نے کئی من میدہ لے کر اس میں گھی شکر ملا کر بڑی بڑی پتھر کی چٹانوں پر ڈال کر ہاتھ پاؤں سے خود روند کر گندا پھر ادھر ادھر سے سوکھی لکڑیاں جمع کر کے روغنی روٹی سینک سینکر تیار کی اور ایک اونٹ کے کباب بھی خوب نمکین بھونے دیو نے دیکھ کر پوچھا کہ آج تُو نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی اور کہ اس کے واسطے اتنی فضول کا مرباندی تاجر ملوک نے کہا یہ سب تمہارے لیے ہے کہ تم بھی ایک لکمہ ایک نوالہ اس میں سے چکھلو اور آدمیوں کے کھانے کی لذت کا مزہ دیکھو دیو نے ایک بار سب کا سب اٹھا کر موں میں ڈال لیا از بس کہ اس طرح کے کھانے کا ذائقہ لذت اس نے کبھی پہلے نہ چکھی تھی خوشی کے مارے اچل اچل کر کھانے لگا اور بار بار شاباش کہہ کر تعریف کرتا اور کہتا تھا اے آدمزاد تُو نے مجھے ایسی چیز کھلائی ہے کہ میرے باپ دادا نے بھی کبھی نہ کھلائی ہوگی بلکہ آج تک کسی دیو نے ایسے کھانے کی لذت ہی نہ پائی ہوگی اس روٹی کے ٹکڑے کا احسان میں ہمیشہ تک مانوں گا اور دل سے تیرا ممنون اور شکر گزار رہوں گا شہدازے نے جو اس کی رغبت دیکھی تو ہر روز نئے قسم کے روٹی اور کباب تیار کر کے اسے کھلانے لگا دیو نہائیت محضوظ اور خوش ہوتا یہاں تک کہ ایک روز خود و خود کہنے لگا اتنے لذیذ کھانوں سے ایسا خوش خوش رکھتا ہے کہ اگر میرے بدن پر ہر روئے کی جگہ زبان لگ جائے اور ہر زبان سے شکر تیرے احسان کا کرو تو بھی تیرا احسان نہ اتار سکوں لیکن اب تک تیرا کوئی کام میرے ہاتھ سے نہیں نکلا اگر تجھے کوئی مطلب ہے کوئی غرض ہے تو مجھ سے بیان کر تاج الملوگ نے جب دیکھا کہ دیو محربان ہے تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ دیو کا مزاج اکثر جھوٹ کی طرف راغب ہوتا ہے اور وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے اگر تم حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم کھاؤ تو میں اپنا راز تم پر ظاہر کر دوں گا تب دیو بولا کہ میں اس بزرگ قسم سے ڈرتا ہوں خدا جانے کیا کہے اگر وہ مجھ سے نہ ہو سکے تو مرنا پڑے گا آخر چاروں نہ چار اس نے قسم کھائی اور پوچھا کہ کہو کیا غرض ہے تمہاری تاج الملوگ نے کہا کہ ایک مدد سے مجھے بکاولی ملک کی سیر کرنے کا شوق ہے اس زرزمین پر مجھے پہنچا دو یہی میری آرزو یہی میری خواہش ہے یہ بات سنتے ہی اس نے ایک دم سینے کو کھینچا اور دو ہتر اپنے سر پر مار کر دیو بے ہوش ہو گیا ایک مدد کے بعد دیو کو ہوش آیا تو ہائے ہائے کرنے لگا اور ماتم زدوں کی طرح صورت بنا کر بولا اے آدمزاد حق تالہ تیری موت کا سر رشتہ میرے ہاتھ میں نہ دیں بلکہ میری زندگی کی بھاگ تیرے ہاتھ میں دے دی سن بکاولی پریوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے اٹھارہ ہزار دیو بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے باپ کے غلام ہیں وہ ہر طرف سے اس کے ملک کی پہرداری کرتے ہیں یہ تو ایک طرف وہاں کے خاص چکیدار جو اس ملک سے نزدیک ہے انہوں نے بھی اس شہر کی چار دیواری کو نہیں دیکھاؤ گا کسی زی حیات کی کیا طاقت بلکہ کسی زی رو کی کیا طاقت جبکہ ہوا بھی ان دیوں کی اجازت کے بغیر جو برس دن کی راہ پر نگے بان ہیں ممکن نہیں کہ وہاں پہنچ سکے اور پرییاں دن رات نگے بانی میں مصروف ہیں کہ کوئی پرندہ اس سر زمین پر پر نہ مارے اور زمین کے نیچے چوہوں کا بادشاہ بے انتہا فوج سے اور سامپوں بچھووں کا لشکر زمین پر حفاظت کے واسطے مقرر ہے تاکہ کوئی سرنگ لگا کر نہ پہنچ سکے پھر میں بھلا تجھے وہاں کیسے پہنچا دوں جو نہ پہنچاؤں تو یقین ہے کہ سبب اس قسم کے میں اپنی جان سے جاؤں تو آج ایک کام کر کہ آج پھر اسی طرح سے کھانا بگا پھر دیکھ کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے اور میری کوششیوں کے ہاتھوں سے کیا بن پڑے تاج الملوک نے وہی کیا جب دیو نے کھانا تیار دیکھا تو ایک چنگھاڑ ماری فوراں شمال کی طرف سے ایک اور پہاڑ جتنا بڑا دیو آ گیا اور دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر بیٹھ گئے پھر تاج الملوک پر دوسرے دیو کی نظر پڑی تو شہزادے نے چھک کر سلام کیا اس کے سلام کرنے سے دیو نے حیران ہو کر اس صاحب خانہ دیو سے پوچھا کہ اے بھائی حیرانی کا مقام ہے کہ اب تک نہ کسی نے دیکھا اور نہ سنا کہ دیو اور آدمی کی آپس میں دوستی ہو اور دونوں ایک ہی جگہ رہتے ہوں اس کے رہنے کا یہاں کیا باعث ہے دیو نے کہا اے بھائی اس آدم ذات نے مجھ پر بہت احسان کیا مجھے اس طرح سے اس کے ساتھ کسی طرح برائی کرنا منظور نہیں اور تجھ کو اسی واسطے کے بلائیا ہے کہ تم بھی اس کے ہنر کو جان پہچان لو یہ کہہ کر اس دیو نے مہمانی کا سامان لاکر اس مہمان دیو کے آگے رکھ دیا دیو اس کھانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا بھائی تم سے بھی آج تک اس آدمی کا کام ہوا ہے یا نہیں صاحب خانہ نے جواب دیا کہ یک سکس ایک ایسے کام کی واسطے کہتا ہے جو میرے اختیار سے بہت باہر ہے اور میرے لئے تکلیف دے ہے اگر تم مہربانی کرو تو شاید اس کا کام ہو جائے پھر اس مہمان دیو نے پوچھا کہ ایسی کون سی بات ہے جو تم نہیں کر سکتے تو مزمان نے کہا اس کو ملک بکاولی کی سیر کرنے کی خواہش ہے تو مہمان بولا یہ جان بوجھ کے ایسی خطا کرنا چاہتا ہے صاحب خانہ نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا چکا ہوں اگر تم توجہ اور مہربانی کرو تو شاید اس کی خواہش پوری ہو جائے اور میری قسم سے بھی جان چھوٹ جائے القصہ اس دیو کی بہن جس کا نام حمالہ تھا اٹھارہ ہزار دیو جو بکاولی کے ملک کے خاص چکیدار تھے وہ ان کی سردار تھی اس دیو نے حمالہ اپنی بہن کو ایک خط لکھا اس کا مضمون کچھ اس طرح سا تھا کہ اے میری بہن کی طرح پیاری مجھے ان دنوں ایک سفر دربیش ہے کہ اس کے بغیر میری جان چھوٹتی نہیں اور ایک مدد سے میں نے ایک آدم ذات کو اپنے ساتھ رکھا ہے اور اپنے بیٹوں کی طرح اس کی پروش کی ہے اب میرے جانے کے بعد گھر خالی رہے گا تو ہر صورت خطرے کی جگہ ہے اسی واسطے میں اسے تمہاری خدمت میں بھیج رہا ہوں کہ اس کے حال پر کچھ مہربانی کرو تاکہ یہ کسی طرح تکلیف نہ اٹھائے بس سلام اور اس قاسد کے ہاتھ میں دے دیا پھر تاجل ملوک کی طرف مو پھر کر اشارہ کیا کہ اس دیو کے ساتھ چلے جاؤ میں نے اپنی کوشش کے طور پر کمند اس طرف پھینک دی ہے اپنے بازو کے زور سے اب اپنی جگہ میدان مطلب میں جا کر یہ کمند کھرتی ہے یا نہیں اب تیرا مقدر ہی اس کا فیصلہ کرے گا تو شاید اپنی مطلب اپنی خواہش کو پہنچے یہ کہہ کر اسے قاسد کے بائیں ہاتھ پر بٹھا دیا اور دائیں ہاتھ کا اس پر سایا کیا اور انہیں کہا کہ اب تم جاؤ بیخیریت تمام منزل مقصود تک جا پہنچا اور دور سے ہمالہ یعنی اسی دیو کی بہن کے پاس پہنچا جس کے پاس وہ رہتا رہا تھا ہمالہ کو سلام کر کے شہزادے نے اس کا خط اس سے دے دیا وہ خط دیکھ کر نہائید خوش ہوئی الغرض اس قاسد دیو کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی اگر مجھ کو بھائی صرف گندک کی کان بھیجتا یا انگوٹی حضرت سلمان علیہ السلام کی تو میں اتنا خوش نہ ہوتی جیس نہ کہ اس کے آنے سے ہوئیں اس کے بعد خط کا لفافہ کھول کر احوال پڑا پھر جواب لکھا اور کہا اے بھائی ایک بستی میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تھا وہاں ایک بادشاہ کی نہایت خوبصورت بیٹی میرے ہاتھ لگی اس کی بیٹی کی میں نے اس طرح پروش کی جیسے وہ میری بیٹی ہو اور اس کا نام محمودہ رکھا اب وہ چودہ برس کی ہو گئی ہے اور چودہویں کے چاند کی طرح خوبصورت ہے کارساز نے اس کا جوڑا اسی کے ساتھ بنا رکھا تھا الحمدللہ یہ بات بن ہی گئی مجھے بھی تم سے ملاقات کا شوق ہے واسلام تمہاری بہن اور خط لکھ کر اس دیو کو دے دیا پھر محمودہ کو تاج کے ساتھ بیادیا دوستو گل بکاولی کا دلچسپ قصہ بھی جاری ہے اس کا اگلہ حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اپنی قیمتی رائے سے نیچے ہمیں آقا ضرور کیجئے اور ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب کیجئے شکریہ